ایک جملہ ایک جگہ سنا تھا میں بھول نہیں پاتا بڑی کمال کی بات ہے بڑی گہری بات اللہ کرے آپ سمجھ جاؤ ہم زندگی میں جتنے کماتے ہیں نا نارملی اس کا پانچ دس یک پندرہ فیصد خرچ کر پاتے ہیں اپنی ذات دا ورنہ بچوں پر خرچ ہوتا ہے فیملی پر خرچ ہوتا ہے یا ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اب اس آب اٹھا لیں ہم نے زندگی میں جتنے بھی کمائے پورے ایک تو خرچ نہیں ہوتے چھوڑ کے بھی جاتے ہیں بچوں کے لیے یا جتنے لائف میں بھی خرچ کرتے ہیں تو اپنی ذات پر پانچ فیصد یا دس فیصد خرچ کر پاتے ہیں ایسا ہی ہے وہ جملہ یہ ہے کہ کمانے سو ہیں خرچ اپنے اوپر پانچ کرنے ہیں اور جواب بھی سو کر دینا ہے بات بڑی گہری ہے جو حرام کماتا ہے نا جو جھوٹ بول کر ملاوٹ کر کے سود کا کاروبار کر کے رشوت کر کے چوریاں کر کے ڈاکے کر کے کر لو جمع شاید پانچ دس پرسن سے زیادہ خرچ نہیں کر سکو گے مگر جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پورے سو فیصد کا جواب تمہیں دینا پڑے گا بچے مزے کریں گے جن کے لیے تم چھوڑ کر آئے بلکہ وہ قیامت کے دن اللہ کو یہی کہیں گے اللہ ہمیں کیا پتا ہمارے باپ نے حرام جمع کیا تھا مار ہمیں پڑے گی اگر اپنے حرام کمایا ہوگا اتنا بے وفا مال اور اس مال کے لیے میں دوڑی جا رہا ہوں دوڑی جا رہا ہوں یہ نہیں سوچ رہا کہ قبر میں تو مال نہیں جانا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو آقا کی اس حدیث سے سبق لو کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو تیاری کیا ہے کہ یا تو یہ مال اگر ہے تو یہ مال آگے بھیجو صدقہ و خیرات کر کے آگے جمع کرو ایک صحابی رسول آئے ارس کرتے ہیں حضور مجھے آخرت اور موت سے محبت میں یہ گھبرات ہوتی ہے اس کا ذکر کرنے میں مجھے مزہ نہیں آتا دل نہیں لگتا آخرت کی بات کرنے میں شاید ہم سارے ہی ایسے ہی ہیں جب بھی موت اور قبر کی بات کرو گھبرات شروع ہو جاتی ہے کیا شاندار جواب دیا نبی پاک نے حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں فرما ہے بندے کا دل ادھر لگتا ہے جدھر اس کا مال ہو تم اپنا مال آگے بھیج دو تمہارا دل بھی آخرت میں لگنا شروع ہو جائے گا میں اس کو ایکزیمبل کے ذریعے سمجھاتا ہوں ہم کراچی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بندے نے اپنے پیسے بجوا دیئے لاہور وہاں دکان لے لی فیکٹری لگا لی گھر لگا لی اب زیادہ دل کہا لگے گا لاہور جب جب کوئی لاہور جائے گا کیوں پیسے ادھر ہیں انویسمنٹ ادھر ہے لوگوں نے پیسے دوبئی میں لگائے ہیں دوبئی جاتے رہتے ہیں کیونکہ مال ادھر ہے دل بھی ادھر ہے واپس بھی نہیں آتے کیا شاندار جواب یہ اکل مندوں کے لی کمال جواب ہے یہ اگر آخرت میں دل لگانا ہے نا تو بندہ کے میرے پیسے ادھر ہیں بھائی میں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا وہ محل تیار ہے مسجد بنا دی ہے اللہ کے کرم سے کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں یا مسجد میں حصہ ملاتے ہیں کچھ نہ کچھ بیسے آگے بھیجوایا کرو یہ اگلا اکاؤنٹ ہے ہمارا جاتے کہیں نہیں ہیں ادھر سے نکل کر اس اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں جدھر زیادہ گزار نہیں ہے زندگی تو آقا نے کیا خوب بات فرمائی کہ اگر آخرت میں دل لگانا ہے نا تو اپنا مال ادھر بھیج دے کیونکہ بندے کا دل مال کے ساتھ ہوتا ہے جب مال ادھر ہوگا تیرا دل بھی ادھر ہی لگ جائے گا تو یہ موت کی تیاری کا ایک طریقہ ہے اچھے آمال کرے اور آگے اپنے آمال بھیجے نیکیاں بھیجے تو انشاءاللہ اس کی تیاری اچھی ہو جائے گی